بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سے آٹھ سال پہلے شاہین ایئرلینز کی اسلامباد سے منچسٹر جانے والی پرواز نے کراچی ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی ٹیک آف کے دوران ممکنہ طور پر اس ہوای جہاز کے ٹائر پھٹ گئے تھے ٹیک آف کے بعد رنوے انسپیکشن کے دوران اسلامباد کنٹرول ٹاور کو ٹائر کے ٹکڑے ملے جب بھی ایسا ہوتا ہے تو کنٹرول ٹاور پچھلی رنوے انسپیکشن اور اس انسپیکشن کے درمیان ہونے والی تمام مومنٹس کو چیک کر لیتا ہے آرائیول ہوای جہاز تو آسانی سے ہی چیک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اسی ائرپورٹ پر کھڑے ہوتے ہیں پھر ڈپارچرز کو چیک کیا جاتا ہے یہ ٹائر کے ٹکڑے ائرلائن انجنرنگ کو دکھائے جاتے ہیں اس طرح ہوای جہاز کی ٹائپ کی تصدیق ہو جاتی ہے اور پھر بہ آسانی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی فلائٹ پر ٹائر برسٹ ہوا تھا یہ معلومات متعلقہ ہوای جہاز کو وائرلس پر دی جاتی ہیں چاہے ہوای جہاز جہاں بھی ہو اے ٹریفک کنٹرول یونٹس ہوت لائن پر آپس میں یہ معلومات ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں اور پھر جس یونٹ کے پاس ہوای جہاز رابطے میں ہوتا ہے اس کے ذریعے پائلٹ کو اطلاع دے دی جاتی ہے اس کیس میں یہ ٹائر کے ٹکڑے شاہین ائرلائن کی مانچسٹر جانی والی فلائٹ اینل نائن زرو ون کے ممکنہ طور پر بتائے گئے اس وقت ہوای جہاز اسلامباد ریڈار کنٹرول کے رابطے میں تھا چنانچہ اسے بتا دیا گیا یہ معلومات ملتے ہی پائلٹس اپنی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پوسیجرز ایس او پی نکال لیتے ہیں اور سب سے پہلے اپنی کمپنی یعنی آپریشنز سے وائرلس پر رابطہ کرتے ہیں اور اپنی منصوبہ بندی کوارڈینیٹ کرتے ہیں ائرلائن آپریشنز کیپٹن کے ساتھ مل کر فیصلہ کرتی ہے کہ اسے اس ہوائی جہاز کو کہاں لے جانا ہے اور کیا کرنا ہے آئیے اب ذرا پائلٹ اور ایٹ ایفک کنٹرول کی گفتگو سنتے ہیں کہ اس روز حقیقت میں ہوا کیا تھا شاہین نائن زرو وان کے پائلٹس کو بتا دیا گیا تھا کہ ٹائر کے پیسز ملے ہیں اس پر شاہین نائن زرو وان اسلامواد ریڈار کو بتاتا ہے کہ وہ لاہور ائرپورٹ جا کر ائرپورٹ کے اوپر ہولڈ کرے گا یعنی چکر لگائے گا اور پھر اگلا فیصلہ کرے گا اسی دوران وہ فلائٹ لیول نائن زرو یعنی تقریباً نو ہزار فٹ کی بلندی پر رہے گا ایسا پائلٹ نے اس لیے کیا کہ ابھی تک اسے جو معلومات اسلامواد کنٹرول ٹاور سے ملی تھی اس کے مطابق اب وہ کم از کم مانچسٹر تو جا نہیں سکتے تھے بلکہ پاکستان میں ہی کہیں لینڈ کرنا تھا پہلا خیال پائلٹس کا لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کرنے کا تھا یاد رہے کہ اس ہوائی جہاز پر مانچسٹر تک کی لمبی فلائٹ کے لیے کافی مقدار میں اندھن بھرا گیا تھا اور اب اسے پھٹے ہوئے ٹائروں کے ساتھ ایمرجنسی لینڈنگ سے پہلے زیادہ سے زیادہ اندھن ختم کرنا تھا تاکہ اگر لینڈنگ کے وقت رگڑ سے خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے تو تیارے میں اتنا اندھن نہ ہو کہ آگ پھیل جائے پائلٹس کے پاس اندھن ختم کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک یہ کہ وہ بہت کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اندھن جلا دیں یا پھر فیول ڈمپنگ کریں یعنی کافی بلندی پر دورانے پرواز اندھن کو جہاز کے پر میں لگے ہوئے ایک چھوٹے سے پائپ کے ذریعے ہوا میں گرا دیں ہوا میں گرنے کے بعد یہ اندھن بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اگر بلندی مناسب ہو تو نیچے زمین پر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا بظاہر شاہین ائرلائنز کی فلائٹ کے پائلٹ اس وقت لاہور لینڈ کرنے سے پہلے نو ہزار فٹ کی بلندی پر رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اندھن جلانا چاہتے تھے پائلٹ اب لاہور ایریا کنٹرول سینٹر کے کنٹرولر کے رابطے میں ہے اور وہ اسے کنفرم کر رہا ہے کہ وہ لاہور کے جنوب مغرب میں پچیس میل پر روٹ پوائنٹ لیمام پر ہولڈ کرے گا اور چکر لگائے گا لاہور ایریا کنٹرول سینٹر میں موجود ان ائر ٹیفک کنٹرولر جس کی آپ آواز سن رہے ہیں یہ میرے سٹوڈنٹ تھے آج ان کی آواز سن کر بہت اچھا لگا اور لاہور ایرپورٹ ریڈار پر کی ہوئی ڈیوٹیز زیادہ آگئی ہم لاہور پر اکٹھے پانچ سال تک اسی ایریا کنٹرول سینٹر میں یہی ڈیوٹیز کرتے رہے تھے اس وقت یہ کنٹرولر باقی فلائٹس کے ساتھ بات کر رہا ہے اور انہیں بتا رہا ہے کہ لاہور ایرپورٹ کا موسم خراب ہے اس وجہ سے لاہور آنے والی کچھ فلائٹس پہلے ہی ڈائیورٹ ہو چکی ہیں اسی لیے شاہین ائرلائنز کا پائلٹ کنٹرولر کو بتاتا ہے کہ وہ ابھی ہولڈ کرے گا ویسے بھی یہ ہوائی جہاز لاہور فوراں تو لینڈ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ ابھی اندھن بھرا ہوا تھا لینڈنگ پر ممکنہ طور پر لگنے والی آگ کے خطرے کے پیش نظر اور ہوائی جہاز کا وزن لینڈنگ کے لیے زیادہ ہونے کی وجہ سے ابھی ہوائی جہاز کو اپنا اندھن کام کرنا تھا پائلٹ ایریا کنٹرولر کو بتاتا ہے کہ لاہور میں شاہین اپریشن سے کہیں کہ وہ ان سے بات کرے کیونکہ ابھی تک اس کا رابطہ اپنے اپریشن سے نہیں ہو سکا ہے یہ رابطہ بہت اہم ہے کیونکہ گراؤنڈ پر تمام کارڈینیشن اور بندوست اپریشنس آفیس کے ذریعے ہی ہونے تھے پائلٹ کنٹرولر کو بتاتا ہے کہ وہ کراچی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ دوبارہ ایریا کنٹرول سینٹر سے درخواست کرتے ہیں کہ شاہین اپریشن سے ان کی بات کروا دی جائے اب ائر ٹریفک کنٹرولر پائلٹ کو ایک بہت اہم انفرمیشن دیتا ہے کہ اسلام آباد ائرپورٹ نے پیغام دیا ہے کہ رنوے پر ملنے والے ٹائروں کے ٹکڑے ہوائی جہاز کے نوز ویل کے ہیں یہ اطلاع بہت اہم ہے اور پائلٹ کی لینڈنگ کے وقت کی تمام پلیننگ کو تبدیل کروا سکتی ہے آپ پائلٹ کی آواز سے اس انفرمیشن کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کنٹرولر یہ کنفرم کرنا چاہتا ہے کہ پائلٹ کو یہ اہم اطلاع مل گئی ہے یا نہیں جس پر پائلٹ نے کنفرم کر دیا کہ انہیں یہ اطلاع مل چکی ہے اب پائلٹ لاہور ایریا کنٹرولر سے کہتا ہے کہ مجھے میری موجودہ پوزیشن سے ڈائریکٹ رحیم یارخان بھیج دیں کیونکہ میں اب کراچی جانا چاہتا ہوں کراچی ڈائیورجن اس لیے بھی ضروری تھی کیونکہ کراچی شاہین ائرلائنز کا بیس ائرپورٹ تھا جہاں مینٹیننس کی سہولتیں دستیاب تھی لاہور شاہین 901 can we proceed direct to رومی اکیلہ پیزن پوزیشن پلی can we proceed direct to رومی اکیلہ پیزن پوزیشن پلی پائلٹ لاہور کنٹرولر کو بتاتا ہے کہ اس نے ویلز کو کھلا رکھا ہے یعنی وہ ڈاؤن پوزیشن میں ہی ہیں اور وہ بہت کم رفتار پر کراچی جائے گا یہ شاید پائلٹ نے ڈریک کی وجہ سے زیادہ اندھن جلانے کے پیش نظر کیا تھا ویسے میں نے اپنے بتیس سالہ کیریئر میں اس طرح اندھن کام کرنے کے لیے یہ پہلی مرتبہ سنا ہے یا تو ہوائی جہاز ائرپورٹ کے قریب ہو تو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ویلز ڈاؤن رکھے ہوئے ہیں اسلام آباد سے کراچی تک ویلز ڈاؤن رکھ کر فلائنگ پہلی دفعہ میں نے سنی ہے میرے خیال میں اگر یہ فلائٹ ہائی لیول پر فیول ڈمپنگ کرتی تو جلد ہی اسے نتیجہ مل جاتا اور فلائٹ جلد از جلد لینڈ بھی کر جاتی ایک اور امکان میرے ذہن میں آتا ہے کہ شاید پھٹے ہوئے ٹائر کی وجہ سے ویلز بند کرنے پر پھنس جانے کے امکان کے پیش نظر پائلٹ نے ویلز کھلے ہی رکھنا مناسب سمجھا میں نے تو ایسا کبھی نہیں سنا مجھے مانچیسٹر جانے والے مسافروں کی بہت فکر ہوئی کہ وہ اس ساری صورتحال میں کس پریشانی میں مبتلا رہے ہوں گے ہو سکتا ہے مانچیسٹر میں میرے کسی ویور نے اس فلائٹ پر سفر کیا ہو تو وہ بتا سکیں گے کہ پائلٹ نے کیا آنانسمنٹ کی تھی بارحال یہ میری رائے ہے تہم اصل حالات تو پائلٹ کو ہی پتا ہوں گے اب پائلٹ کراچی کنٹرولر سے بات کر رہا ہے اور اسے بتا رہا ہے کہ ان کا ایک ٹائر پھٹا ہوا ہے اور ریکویسٹ کر رہا ہے کہ فائر کی گاڑیاں ایمرجنسی کے لیے تیار رکھیں پائلٹ کنٹرولر سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اسلامباد کنٹرول ٹاور سے دریافت کر سکتے ہیں کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ یہ نوز ویل یعنی سامنے والا ٹائر پھٹا ہوا ہے جبکہ تمام ٹائروں کے ٹکڑے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اسلامباد نے بتایا تھا کہ یہ نوز ویل ہے کیا ان کو کرتے پانا کہ نوز ویل ہے اس کے جو ٹکڑے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں کہ یہ سر نوز ویل اب میں بطور اے ٹائر ٹائر کنٹرولر آپ کو وہ چیز بتاتا ہوں جو ہمیں سکھائی گئی تھی اور پھر ہم نے ساری عمر اپنے سٹوڈنٹ کنٹرولرز کو سکھائی اگر رنوے انسپیکشن پر ٹائر کے ٹکڑے ملیں تو ہم وہاں موجود شخص سے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹکڑے کس جگہ سے ملے ہیں اگر یہ ٹکڑے سنٹر لائن کے نزدیک ہوں تو یہ نوز ویل ہو سکتا ہے اور اگر یہ سنٹر لائن کی سائٹ پر اور دور ملیں تو مین ویلز ہو سکتے ہیں اگر یہ دائیں طرف پڑے ہوئے ہوں تو جہاز کے رائٹ سائٹ کے مین ویل کا ٹائر ہو سکتا ہے اور اگر یہی ٹکڑے سنٹر لائن کے بائیں جانب تھوڑی دور پڑے ہوں تو شاہد ہوائی جہاز کے مین لیفٹ ویل کا کوئی ٹائر ہو سکتا ہے شاہین ائر لائنز کا پائلٹ کراچی اپروچ کنٹرولر سے رابطہ کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ پہلے دس منٹ کے لیے ماروی پوزیشن پر ہولڈ کرے گا اور پھر رنوے کی طرف آئے گا اسے ہم لوگو کہتے ہیں تاکہ کنٹرول ٹاور میں موجود اے ٹیفک کنٹرولرز اور زمین پر کھڑے لوگ دوربین کی مدد سے یہ دیکھ کر بتا سکیں کہ ٹائر کا کتنا نقصان ہوا ہے میں اپنے تجربے کی بنا پر بتا سکتا ہوں کہ کنٹرول ٹاور سے پھٹے ہوئے ٹائر کا جائزہ لینا بہت مشکل ہے اس وقت امرجنسی صورتحال اپنے اروج پر تھی ریڈار پر سینئر اپروچ کنٹرولر نگرانی کے لیے موجود تھے اور کنٹرول ٹاور میں چیف آپریشنس آفیسر اور دوسرے حکام پہنچ چکے تھے ہیڈکوارٹس میں یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ امرجنسی ان پراغرس ہے زمین پر ریسکیو فائر فائٹنگ کے فائر کریش ٹینڈرز اپنے فل کرو کے ساتھ رنوے پر پوزیشن لے چکے تھے ایمبولینسز ڈاکٹرس کے ساتھ سٹینڈ بائی پر تھی شاہین کا یہ ہوائی جہاز الحمدللہ باحفاظت لینڈ کر گیا اور رنوے کلیر کرنے کے بعد ٹیکسی وے چارلی پر کھڑا ہو گیا تاکہ گراؤن پر موجود سٹاف اس کے ٹائروں کا جائزہ لے کر بتا سکے کہ نقصان کتنا ہوا ہے کیا ہوائی جہاز خود اپنی باور پر اپنے پارکنگ سٹینڈ تک جا سکتا ہے یا اسے ٹگ ماسٹر کے ذریعے ٹریکٹر کے ذریعے ٹو کیا جائے گا مجھے اس ایمرجنسی ٹرانسمیشن میں ہوائی جہاز کی کوئی ایسی کال سنائی نہیں دی جس میں ہونے والے نقصان کا پتا چلے بلکہ صرف یہ سننے میں آیا کہ ہوائی جہاز نارمل ٹیکسی کر کے پارکنگ سٹینڈ تک چلا گیا ہے شاید پھٹے ہوئے ٹائر کا نقصان زیادہ نہیں تھا اس لیے وہ چلا گیا ورنہ اسے ٹو کیا جاتا کیا معلوم کہ ٹائر اسی ہوائی جہاز کا پھٹا تھا یا کسی اور ہوائی جہاز کا تھا جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ تمام مسافر اور عملے کے ارکان محفوظ طریقے سے جہاز سے اتر گئے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ کا سفر بخیر ہو نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ